اسلام علیکم میں ہوں محمد اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیسن انفو یوٹیوب چینل ویورز آج ہم پرگننسی سٹیک پر تفصیلی بات کریں گے کہ ہم ایک چھوٹی سٹیک کے ساتھ کس طرح سے عورت کی پرگننسی کو چیک کر سکتے ہیں ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گھنٹی کے پٹن کو بھی دبا دیں ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی مکمل سمجھا سکے ویورز اس وقت ہمارے پاس ایکوریٹ کی پرگننسی سٹیک موجود ہے اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پیمانے کے اندر جو ہے نا ایک سیمپل پانی کو ڈالا ہے اسی طرح آپ نے بھی کسی پیمانے یا کسی ڈھکن میں عورت کے پشاب کو لینا ہے کہ سٹیک پر بنے اس سٹیک کے اندر جو ایرو کا نشان ہوتا ہے سٹیک کے اوپر تو وہ ایرو کا نشان جو ہے نا اسی پشاب میں مکمل ڈوب جائے بلکل اسی طرح جس طرح ہم آپ کو دکھائیں گے سٹیک کو کھولنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا اس پیکٹ کے اندر جو ہے نا ایک سلیکہ جیلی دی ہے جو کہ اس سٹیک کو نمی سے بچاتی ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی اور فائدہ نہیں ہوتا A состав تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا ایک سٹیک جہاں پر لی ہوئی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایرو کا نشان ہے تو کم سے کم جو ہے نا اس سٹیک کو پشاب کے اندر اس ایرو کا نشان تک جو ہے نا ضرور ڈبونا چاہیے تو پھر جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا ایک لال نشان آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ پرگننسی نہیں ہوگی اگر دو لال نشان آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے پرگننسی ہوگی تو اگر کوئی بھی نشان نہ آئے یہ جگہ بلکل خالی رہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ سٹیک صحیح نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں آپ دوسری سٹیک کا استعمال کر کے دوبارہ چیک کریں تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو چیک کرنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پیمانے کے اندر ایک سیمپل وارٹر لیا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم اس کو پانی کے اندر ڈبو دیں گے تو اس پانی کے اندر جو ہے نا اس پیشاب کے اندر آپ نے جو ہے نا دس سے بیچ سیکنڈ تک اس سٹیک کو یہاں پر ڈبونا ہے ہم نے تو آپ کو صرف سمجھانے کے لیے یہاں پر پیمانے کے اندر سیمپل پانی ڈالا ہوا ہے تو آپ نے جو ہے نا جس چیز کا آپ نے جو ہے نا پرگننسی چیک کرنی ہو تو آپ جو ہے نا اس کا یورن اسی طرح پیمانے کے اندر ڈالنا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے ویورز کہ اس سے آپ صرف عورت کی نہیں بلکہ کسی جانور کی بھی آپ پرگننسی کو چیک کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک منٹ تک اس پانی کے اندر سٹیک کو ڈبونے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا یہاں پر ہمیں سٹیک کے اوپر ایک لال نشان دیکھنا کو ملا ہے جس کا مطلب ہے کہ پرگننسی نہیں ہے تو اگر آپ جہاں پر دو نشان اس طرح کا ایک اور نشان بھی ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرگننسی ہے تو اب ایک نشان آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرگننسی نہیں ہے پیشاب کے اندر دس سے بیس سیکنڈ تک اس سٹیک کو ڈبونے کے بعد آپ کو ریزلٹ ملنے میں ایک سے دو منٹ لگ سکتے ہیں یعنی ایک سے دو منٹ تک جو ہے نا آپ اس کو اس طرح سے رکھیں گے باہر نکال کر تو ایک سے دو منٹ تک جو ہے نا آپ کو یہ نشان ایک یا دو نشان جو ہے نا دیکھنے کو ملیں گے یعنی کہ اس کے ریزلٹ میں آنے تک ایک سے دو منٹ لگ سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک نشان آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پرگننسی نہیں ہے جبکہ دو نشان آ جاتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ پرگننسی ہے اگر سٹیک پر اس طرح کا ایک نشان بھی نہ آتا یعنی کہ یہ بالکل صفید ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سٹیک صحیح نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کسی دوسری سٹیک کا استعمال دوبارہ اسی طرح سے کریں گے جو ارز آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح آسانی کے ساتھ جو اینہ آپ کو سمجھایا کہ کس طرح سے ایک چھوٹی سٹیک کے ساتھ آپ کسی بھی چیز کی عورت کی یا کسی بھی جانور کی پرگننسی کو بہتسانی سے چیک کر سکتے ہیں تو ویورز یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو سے مطالق اپنی رائے دینا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں شکریہ اللہ حافظ